اس لیے میں وہ گیت میری دھارہ بدل کر کے کہیں آپ کے ہردے تک پہنچ جاؤں تو مجھے یہاں ناصار تف ہو جائے گا آپ کا شروعات ملے گا ساتھ سے گیتوں سے ہٹ کر کے بابو بنجارہ نے اگر کوئی گیت لکھا ہے تو میں آپ کا چڑھوں میں رکھنا چاہتا ہوں سواگت سواگت بننا رہی اپس تھی میں اس گیت کو پڑھنا چاہتا ہوں ساپ ہم پوری رات ہس سکتے ہیں میں ہسا سکتا ہوں ایسے کوئی بات نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں اسے کبھی سنبیلن کو وہاں تک جہاں تک انہوں نے چھوڑا ہے میں وہاں تک پہنچانے کے کوشش کرتا ہوں کیول اور ایک بڑیا گیت آپ کے بیچ رکھنا چاہتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا میں آپ نے اتیاز کے بہت سارے گیت رانہ پرتاب کے بہت سارے گیت سنے ہیں لیکن میں نے ایک اللہ دبیشے سے لے کر کے پرتاب کا جو گیت لکھا ہے میں آپ کے چڑھنوں میں رکھتا ہوں سواگت سواگت آپ کیول بھومی کا اتنی کہ ہلدی گھاٹی میں اکبر اور رانہ کا جب ید ہوا ایک سمیں ایسا آتا ہے جب چیتک کو گھائل ہو جاتا ہے اور جھالا منہ اس بات کو دیکھتے ہیں ان کو جانا پڑتا ہے ایک بکرال نالہ آتا ہے اس بکرال نالے کو پار کرتے چیتک کے پرانانت ہو جاتے ہیں مر جاتا ہے وہاں پر مہرنا پرتاب اس چیتک کے پاس بیٹ کر کے اپنے من کے اودگار جو چیتک سے بولتے ہیں اپنے من کی کسک جو چیتک سے بولتے ہیں میں نے وہاں سے اس گیت کو شروع کیا ہے ایک بار تالی بجا کر مجھے آشرباد دے دیجئے کیا کہتے ہیں ہرانہ چیتک سے دیکھیں آپ چیتک یہاں ہے وہ رانہ کسو تو کئی رے چیتک جاگ یود میں پاونوے گجیوں بھاگ بھائی لی اور نبھا لیا رے دھرا کی سیوا کر لیا رے چو تو کئی رے چیتک جاگ یود میں پاونوے گجیوں بھاگ جے تو چیت کرے چیتک پھروں تلوار بجا دیاں جے تو چیت کرے چیتک پھروں تلوار بجا دیاں دمب توڑ دیاں اکبر کور میں واری ساکھ بچا لیاں دمب توڑ دیاں اکبر کور میں واری ساکھ بچا لیاں اٹھ جا کر لیاں رے دو دو ہاتھ دھرا کو اون چورے کر دیاں مات دھرا کو اون چورے کر دیاں مات جنگ کو سنخ بجا دیاں رے دھرا کے سیوا کر لیاں رے اگلے بند پر آشیرواد ملے اسی تنمیتہ سے آپ سنوڑ رہے ہیں صاحب اگلا بند آپ کے چڑھنوں میں رکھتا ہوں کہ اتنو ساتھ نبھائی اور چے تک تھوڑو رے اور نبھاتو تھاری سوگن مو اکبر کی چھاتی پے چڑ جاتو تھاری سوگن مو اکبر کی چھاتی پے چڑ جاتو کر تو دھڑ سو ناڑو مات کا کر تو دھڑ سو رے ناڑو مات اگر تو دے تو رے مہارو ساتھ تو من کی ہونس بھگا تو رے دھرا کے سیوا کر لیاں رے اب نالے پر دیکھیں صاحب دونوں آتے چیتک رانہ کے بھاو کو سمجھتا ہے اور رانہ من میں سوچتے ہیں کہ یہ گھائی چیتک اتنے بڑے نالے کو کیسے پار کرے گا یہاں چیتک بولتا ہے آشیرواد ملے آپ کو ان پنگتیوں پر نیویدن کرتا ہوں دیکھیں چیتک رانہ سے کیا کہتا ہے کب بھاو سمجھ چیتک رانہ کو بولیو دھرم نیبھاؤں بھاو سمجھ چیتک رانہ کو بولیو دھرم نیبھاؤں پرانہ تجھوں پن رانہ تھانے نالوں پار کراؤں پرانہ تجھوں پن رانہ تھانے نالوں پر کراؤں اوچھلو تین ٹاانگ کا بل پر اوچھلو تین ٹانگ کا بڑ پر اچھلو تین ٹانگ کا بڑ پر چیتک جائی گریو رے بھو تل پر اپنا پران گواں گیو رے دھنی کا پران بچا گیو رے چو تو کھائی رے چیتک جاگ اور جو ہی ساپ نالا پار کر کے اور وہ پرانان تھوئے اُس سمیں ایک پنگتی دیکھیا کٹھو کر کھار گریو چے تک تو پھر نہیں رے اٹھ پائیو اے گو دی ملے رانانے جی بھر یوں لاد لڑایو چے تک تھا روئی چھوڑ بس واس کچے تک تھا روئی چھوڑ بس واس ٹوٹ گی اب تو ساری آس ٹوٹ گے اب تو رے ساری آس آخری ملنی کر لیا رے دھر آکے سے وہاں کر لیا رے تو آخری بند دیتا ہوں صاحب اور جاتے جاتے مجھے آشروات دیتے ویدہ کرنا انتیم پنگتی میں میں نے یہ لکھنے کی کوشش کی ہے کہ وہ سوامی بھکت چے تک یہ کرائے رانا سے ہے مارانا جیون بھر میری سوامی بھکتی میں میری چاکری میں میری سیوا میں اگر کئی چوک ہوئی ہو کئی بھول ہوئی ہو تو جاتے جاتے مجھے شما کر دینا دو پنگتی انتیم آپ کے چڑھنوں میں رکھتا ہوں سواگت آپ کا کہ وہ سوامی بھکت چے تک رانا سوں توڑ گیو رے سو ناتا اے مانپ کرو مے واد دھنی ماری بھولی ربی سری باتا مانپ کرو مے واد دھنی ماری بھولی ربی سری باتا مانپ کرو مے واد دھنی ماری بھولی ربی سری باتا جگ جگ جیو جی پر تاپ مجا میں ری جو تھے پر تاپ مجا میں ری جو جی پر تاپ دھرا کو میٹو رے سب سن تاپ دھرا کو میٹو رے سب سن تاپ سورگ میں پھر ملیں گا آئے دھرا کے سیوا کر نیارے